حق سچ بات کے سننے والو السلام علیکم آج جو بات لے کر میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں وہ منصوب ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اہلِ بغداد جھک کر سلام کرتے ہیں یہ حضرت جنیل بغدادی سرکار کے پیرو مرشد ہیں حضرت معروف کر ہی سرکار کے خلیفہ ہے تو ہم اپنی بات اس طرح شروع کریں گے کہ حضرت ساری سکتی سرکار اپنے مریدوں میں اور سننے والوں میں جو ان کی خدمت میں بیٹھے تھے بات چھڑ گئی تھی جنت اور دوزت کی کہ وہاں کیا ہے اور وہاں کیا نہیں ہے کہ اہلِ جنت کیسے خوش رہیں گے اور اہلِ دوزت کیوں تکلیف میں رہیں گے تو حضرت ساری سکتی سرکار نے یہ ایک اہم بات ہمیں بتائی کہ جس میں ایک بڑا باریک نکتہ ہے حضرت ساری سکتی سرکار فرماتے ہیں کہ اہلِ جنت اور اہلِ دوزت میں نمائی فرق جو یہ ہے کہ اگر اہلِ دوزت سے جو تکلیف میں ہوں گے اور تکلیف میں رہیں گے ان کو وہاں دیدارِ الٰہی ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کر لیں تو انہیں تکلیف کا احساس ہی ختم ہو جائے گا اور وہ ایسا محسوس کریں گے کہ گویا وہ پھولوں پہ بیٹھے ہیں اور دوسری طرف اگر اہلِ جنت سے اللہ پاک کا دیدار واپس لے لیا جائے یعنی اگر انہیں جنت میں اللہ پاک کا دیدار نہ ہو تو وہ اس طرح تکلیف میں تڑپیں گے کہ جیسے وہ کانٹوں میں بیٹھے ہیں یہ بڑا باریک نکتہ تھا کہ ساری بات تو اللہ پاک کے دیدار پہ رکھ دی اور ہم لوگ دوزو کو جنت میں کچھ جنت کے خوف میں کچھ آگ سے جلنے کی تکلیف اور جنت میں ہمیں مطلب لگ ذریعات اور یہ نمائیہ مطلب جو ہمیں ملیں گی انہائیات ان کے لالش پہ ہم لگے جاتے ہیں اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی سب کچھ ہے جس کو انہائیت ہو جائے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے تو اب اجازت دیجئے ایک نئی حقصاج بات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ